اہل دانے کے رامی جناب ختم مرتبت نے فرمایا اور بی بی کا ہاتھ پکڑ کے تعرف کروایا اور ساری صحابیات بیٹھی ہوئی ہیں ساری مصورات بیٹھی ہوئی ہیں پیمبر نے بازو پکڑا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد تعرف کروایا ہاں وہی فاطمہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں چانتا وہ آج پہچان لے یہ فاطمہ ہے میں نے بہت سوچا کہ پیمبر نے ہاتھ پکڑ ہی کے تعرف کیوں کروایا تو میرے ذہن میں غدیر کا میدان آیا جہاں پیمبر نے کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ من کنتو مولا فہاد علی مولا وہاں ایک مرد کی ولایت کا اعلان کیا تھا یہاں پہ آج ان بی بی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں عزیز آنے کے رامی ٹھیک ہے بی بی نبی اور امام نہیں ہیں لیکن بی بی کے پاس وہ ولایت ہے بی بی ولیت اللہ ہے بی بی کے پاس ولایت ہے توجہ ہے نا اس بات کی مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے عزیز آنے کے رامی میں آگے پڑھ جاؤں گا اگر وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وضاحت کروں گا کہ بی بی کے پاس ولایت ہے عزیز آنے کے رامی بی بی کے پاس ولایت ہے اب ولایت ہے اس بی بی ولایت کی ملکہ ہیں عزیز آنے کے رامی اب جنابی سیدہ سے مطالق پیمبر نے تعارف کروایا اور جملہ کہا کہا کہ فاطمہ چو بضعاتو منی فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے من آذاہ فقط آذانی جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی ومن آذانی فقط آذاللہ جس نے مجھے عذیت دی اس نے خدا کو عذیت دی ان اللہ یغذبو لغذب فاطمہ یہ دو حدیث ہیں دوسری حدیث میں فرمایا فرمایا کہ خدا فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے عزیز آنے کے رامی پیمبر نے یہ فرمایا فاطمہ میرا جز ہیں فاطمہ تو بضعاتو منی فاطمہ میرا حصہ ہیں میرا جز ہیں یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو ترجمہ کر دیا جاتا ہے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے جگر فرمایا اگر یہ کہنا ہوتا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو کہتے ہیں بضعاتو کبد کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا قلبی میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ نہیں فرمایا کہ دل کا ٹکڑا ہے یا جگر کا ٹکڑا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو میں تب تک آگے نہیں پڑھوں گا جب تک سارے مجمع اس بات کو میں پہنچا نہیں پاؤں گا عزیز دانے کرامی پہمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے اگر میری حقیقت نبوت ہے تو فاطمہ نبوت کا جز ہے اگر میری حقیقت رسالت ہے تو فاطمہ رسالت کا جز ہے عزیز دانے کرامی اگر دل اور جگر کہہ دیتے تو محدود ہو جاتا تو اس لئے پہمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعتمین فاطمہ میرا جز ہے میری حقیقت کو سمجھو میرے جز کا نام فاطمہ اگر توجہ کریں کہ بات تو آگے بڑھانا چاہوں گا پھر اس کے بعد پہمبر نے فوراں فرمایا کہا کہ دیکھو جو فاطمہ کو نعراض کر اس نے خدا کو نعراض کیا ہے ان اللہ یغضبو لغضب فاطمہ دوسرے مقام پہ ہے کہ من اغضبہ فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضباللہ ومن اغضباللہ فقد دخل النار جس نے فاطمہ کو نعراض کیا اس نے مجھے نعراض کیا جس نے مجھے نعراض کیا اس نے خدا کو نعراض کیا جس نے خدا کو نعراض کیا وہ جہنم میں گیا عزیز دانے کی نامی پہمبر نے حدیث فرمائی ہے آئیے درہ میں اس کی تھوڑی تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مرجع کی پورے کتاب ہے اس کی تلخیص پیش کرنا چاہتا ہوں کر سننا فرمائیں گے عزیز دانے کی رامی آخری مجلس ہے کہ تھوڑا سفق زیادہ لوں گا توجہ کی جگہ ہے اسے کوشش کروں گا وقت میں تمام کریں اسے ایک جملے پہ کر غور کر لیں اسے ایک حدیث کے مفہوم پہ غور کر لیں پہمبر کیا فرما رہے ہیں عزیز دانے کی رامی سب سے بڑے جو دو اہل سنت کے عالم مانے جاتے ہیں ایک فخر الدین راضی ہیں صاحب تفسیر کبیر تیس جلدوں پہ تفسیر لکھی ہے ان کو کہا جاتا ہے امام المشککین تمام یعنی تشکیق جتنے بھی انہوں نے شبہات اجاتی ہیں ان کے سب کے امام شک کے ڈالنے والوں کے امام سب سے زیادہ شبہات تفسیر کے اندر انہوں نے پیش کی ہیں اور دوسرے امام شمس الدین زہبی شمس الدین زہبی کو کہا جاتا ہے رأس المنتقدین تنقید کرنے والوں کے سردار اب تفصیل نہیں جا سکتا ہوں اس کے اندر سب بات پہنچ گئے یوں کہ سب کے لئے میرے امید ہے انشاءاللہ بات پہنچ گئے یوں کہ سب کے لئے تو زیادہ کی رامی رأس المنتقدین شمس الدین زہبی اور امام المشککین فخر الدین راضی ان دونوں نے اقرار کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے سب سے جو بڑے دو عالم ہیں جنہوں نے بے انتہا تنقید کی ہے اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی آیات کی اور احادیث کی ان دونوں نے قبول کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے اس میں کوئی شکی نہیں کہ پیمبر نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جناب سیدہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے ان اللہ یردہ لے رضاہاں ویغذب لے غضبہاں فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے توجہ ہو توجہ ہو توجہ ہو میں نے کہا میں اس کی تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں سارے مجمع کی توجہ ہوگی عزیز آنے گرامی سارے کے سارے صحابہ سب انسان کوشش یہ کرتے ہیں کہ نیک کام کریں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے ہم نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے یعنی سب کوشش یہی کرتے ہیں کہ سب رضی اللہ عنہ بن جائے اللہ سب سے راضی ہو جائے بات کو پہنچائیے عزیز آنے گرامی کہ سب یہ کوشش کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے یہ ہے انسانوں کا مقام لیکن انبیاء کا مقام بالا چر ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اگر اللہ راضی نہیں تھا تو نبی کیوں بنایا اللہ راضی ہے تب ہی تو انبیاء کو انبیاء بنایا ہے تو اب وہ کیا کوشش کرتے ہیں وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کو راضی کریں وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے تب ہی نبی بنا کے بھیجائیں وہ یہ چاہتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ راضی برداللہ رہیں اللہ کی رضا میں راضی رہیں توجہو توجہو انبیاء کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر اللہ کوئی آزمائش دے کوئی پریشانی دے وہ اس میں راضی رہیں کبھی کوئی شکوہ نہ کریں اگر اللہ ان کے اولاد چھینے تو کہیں پروردگارہ اگر تو اس پہ راضی تو ہم راضی اگر وہ محل دے تو کہیں اس پہ راضی اگر چھین لے تو اس پہ راضی اولاد نہ دے تو اس پہ راضی دے اور دے کے مانگ لے تو انبیاء کہیں اس پہ راضی عزیز آنے کے رامی انبیاء کا مقام بہت بالاتر ہے سارے انسان کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں انبیاء یہ کہتے ہیں انبیاء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں اب آئے ذرا پیمبر کی حدیث پر غور کریں میں نے دونوں مفہوم پیش کر دیئے ہیں غیر معصومین کا بھی معصومین کا بھی غیر معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے اب پیمبر کیا فرما رہے ہیں پیمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے نہ اللہ وہ کہہ رہا کہ جو صحابہ کا درجہ ہے نہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو صحابہ کا درجہ کہ راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں نہ وہ جو انبیاء کا درجہ ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں نہیں پہنچا پایا سارے منز میں کی توجہ ہو نہ یہ کہ جناب سیدہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں نہ یہ کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کر رہی ہیں بلکہ پیمبر فرمائیے رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا